اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تہرہ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ قوم نوح پر اللہ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے ساتھ ہی اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں رائے گا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرق زمین پر زندہ نہ بچے اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی پھر اللہ تعالی کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جماع ہو گیا اس وقت حضرت نوع علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے باقی تمام کافر و مشرق پانی کے اس توفان میں ہلاک ہو گئے چھ مہینے کے بعد کشتی دس محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوع علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور پھر اللہ تعالی نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت زمزم کا پانی اللہ تعالی نے دنیا میں سمندر جھیل اولے بارش اور چشموں کا پانی پیدا فرمایا ہے لیکن زمزم کا پانی پیدا کر کے اپنی قدرت کا زبردست اظہار فرمایا ہے دیگر پانی کے طرح اس میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں بھوک مٹانے اور بیماری سے شفا دینے کی بھی بھرپور صلاحیت موجود ہے دیگر پانی بہت جلدی سڑ کر ناقابل استعمال ہو جاتا ہے لیکن زمزم کا پانی سڑنے اور خراب ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اس پانی میں بھوک پیاس مٹانے اور بیماریوں سے شفا دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی نشانی ہے نمبر تین ایک فرض کی بارے میں حج کن لوگوں پر فرض ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو نمبر چار ایک سنت کے بارے میں دائیں کروٹ سونا حضرت برہ بن عازف رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت سخاوت اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو نا پسند کرتا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کوئی چیز عیب بتائے بغیر بیچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی عیب دار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لانت کرتے رہیں گے نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اہل جنت عائش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائوں میں سہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لئے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا نمبر نو طب نبوی سے علاج زیتون کے تیل کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں ستر بیماریوں سے شفاہ ہے جن میں سے ایک کور بھی ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا وما علینا اللی البلاغ جز اللہ انہ محمد مما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ